بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سورہ سجدہ میں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھاؤں گا کہ شاید وہ پلٹ آئیں یہ اس وقت جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بادشاہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے آسمان کے کائنات کے بڑے بادشاہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ اس آفت سے ہمیں محفوظ رکھے ہم لوگ توقع کرنے والی قوم ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ توقع کا مطلب دیکھیں تو توقع کا مطلب ہے کہ تُو خنجر کو تیز رکھ پھر خنجر کی تیزی کو خدا پر چھوڑ دے کرونا وائرس سے متعلق بہت سے ایسے مت عقیدے اور نظریے موجود ہیں کہ جو کہ غلط ہیں ان حالات میں ان لوگوں کو کہ جو ان عقید کو درست سمجھتے ہیں ان کی آگہی ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے ان میں سب سے پہلے تو ماسک ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماسک پہننا ضروری نہیں ہے کہ کرونا وائرس آپ کو ماسک کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے شاید اس میں کسی حد تک بات درست بھی ہے لیکن جب کوئی چھینکتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو اس کے موہ سے جو ڈروپلٹس نکلتے ہیں وہ ڈروپلٹس کسی سرفیس پر کسی جگہ پر گرے وہ وہاں رہتے ہیں اسی طرح کوئی انفیکٹڈ بندہ کرونا وائرس کا شکار اگر ماسک نہ پہنے تو وہ دو سے تین لوگوں کو آرام سے اپنے ساتھ انفیکٹڈ کر سکتا ہے اس لیے ماسک کو آپ اپنے جسم کا ایک ضروری حصہ بنائیں دوسرے نمبر پر موسم کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ صرف سردیوں میں آتا ہے اور گرمیوں میں نہیں اور چونکہ موسم بدل رہا ہے تو یہ چلا جائے گا ایسی بات بلکل نہیں آسٹریلیا میں جہاں میں اس وقت موجود ہوں اس وقت یہاں گرمی کا موسم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے منگل سے امرجنسی کی سیچوئیشن ہے اور لاک ٹاؤن کی سیچوئیشن تک بنی ہوئی ہے اس لیے یہ بات کہ گرم موسم میں یہ وائرس نہیں پیلتا یہ بلکل غلط ہے تیسری بات کہ یہ وائرس صرف بڑے لوگوں کو شکار کرتا ہے وہ لوگ جو پچاس سال کی عمر سے زیادہ ہے ایسا بھی ہرگیز نہیں چار پرسنٹ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو نوجوان ہیں اس کی وجہ سے یہ وائرس نوجوانوں میں بچوں میں کسی میں فرق نہیں رکھتا اس لیے کہ بڑے لوگوں کا ایمیون سسٹم ان کو شگر کی وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے وہ بیمار جلدی ہو سکتے ہیں لیکن یہ وائرس اس وقت عمر اور کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا چوتھی جو ایک اہم وجہ ہے وہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ایک معاشرے میں خاص طور پر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ دس منٹ کا ٹائم فریم اس مریض کے پاس گزارنے کی وجہ سے ہمیں وہاں پر یہ وائرس ہو سکتا ہے یہ بات بھی بالکل درست نہیں کیونکہ یہ وائرس دس منٹ کی وجہ سے نہیں یہ وائرس مریض اگر وہاں چھینک کر چلا جائے تو بھی یہ وائرس آپ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے ایک اور بڑا اہم مد ہے کہ اس کی ویکسین تقریباً تیار ہو چکی ہے لیکن اس کی ویکسین تیار ابھی نہیں ہوئی ابھی پروسس میں ہے میں نے جہاں تک ریسرچ کی لوگوں سے بات کی سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نومبر تک اس کی ویکسین کی تیاری کا کچھ مرحلہ بنے گا لیکن کمرشلی اس کو مارکٹ میں آنے میں ایک سال سے زیادہ لگ سکتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیش اکانومی ہے کیش اکانومی کا مطلب کہ اور اتنی ہی تیزی سے وائرس بھی تیزی سے سپیڈ ہوتا ہے اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آن لائن بینکنگ پر کریٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو اس طرح کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ انحسار کریں اور کرنسی نوٹوں سے زیادہ سے زیادہ دور رہیں دوسری ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہم لوگ ایک گھر میں چھے سے آٹھ لوگ رہتے ہیں ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں فیملی میں شادی بیاں ماتم مختلف طرح کی فنکشنز مختلف طرح کی تقریب میں لوگ ملتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا سوشل سرکل ایسا ہے کہ ہم لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں سوشل ڈسٹننگ جس کو اس وقت دو میٹر کا فاصلہ اس وقت پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص سے آپ سیف ڈسٹنس جو ہے وہ ایک محفوظ فاصلہ دو میٹر کے قریب ہے یا آپ اسے چھے فٹ سپلے اتنا فاصلہ گر آپ رکھیں تو چانسز ہیں کہ وائرس آپ تک نہیں بہت سکتا یہ وہ تمام احتیاطی تدابیر ہے جو ہم کر کے اپنی طرف سے اپنے توقع کے سے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس سے بچ سکتے ہیں اور اس میتھ کو توڑ سکتے ہیں اس وقت سپین آپ دیکھیں اٹلی ایران اور اس کے علاوہ جو ممالک اس میں شکار ہوئے اگر پاکستان کا گراف دیکھیں تو یہ وائرس ان تمام ملکوں سے تیزی سے زیادہ پھیل رہا ہے جتنی جلدی اس کے گراف اوپر جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اس لئے ہمیں اس کا صدباب فوری کرنا ہوگا اس فوری صدباب میں ہم حکومت کی طرف نہیں دیکھ سکتی پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی ریسنلی اپنی ایک تقریر میں کہا آج قوم سے خطاب نہیں کہ آپ ایکانومی کو بند نہیں کر سکتے لوگوں کی روزگار ہیں وہ لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہمیں خود اس وقت اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور تمام امین ایس اور ایم پی ایس کو اپنے اپنے علاقے میں آگئی مہم چلانی چاہیے مساجد میں اعلان کرنے چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ پکنک نہیں ہے یہ آپ کرکٹ ڈاؤنڈ میں جا کے میچ نہیں کھیل سکتے آپ شادی کی تقریب گھر میں نہیں کر سکتے برڈ ڈے فنکشنز یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے جہاں لوگ مل سکتے ہیں مجبوراً اگر آپ کو یہ کرنا پڑے تو بھی آپ یہ تمام حفاظتی تقریب کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے دور سے دور ہیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے سیاستدانوں پر اس کی بھاری ذمہ داری اس وقت اس لئے آئید ہوتی ہے جیسے اب شہباز شریف صاحب تشریف لائے کرونا کا سنتے ہی اگر نواز شریف صاحب بھی ایک ایسا موقع ملتا اس وقت پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں تین سو تیرہ افراد یا تین سو ترہتر کے قریب جو افراد ہیں سینٹ کے ممبران سارے لوگوں کو ملائیں تو ایک ہزار لوگ بنتے ہیں یہ اپنے الیکشن مہم پر کروڑا روپے خرچ کر کے اپنے آپ کو سینٹ میں یا قومی اسیملی میں پہنچاتے ہیں اگر یہ لوگ اتنا پیسہ اپنی الیکشن کی انتخابی مہم پر لگا سکتے ہیں تو یقیناً یہ لوگ پیسہ ماسک پر لوگوں کو آگئی مہم پر دستانوں پر اور ان چیزوں پر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ عوام کے اندر شعور پیدا ہو اور وہ اس مشکل گھڑی میں یہ ایک انتہائی مشکل مرالہ ہے جو کہ سلاب اور زلزلہ جو آفات ہم نے دیکھی ان سب سے یہ ایک بڑی آفت ہے اور اس کا مقابلہ ہم سب مل کر کر سکتے ہیں ورنہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر اللہ نہ کر یہ پھیلا تو پھر اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں سیاستدانوں کو بلاور بھٹو کی طرح تقلید کرنی چاہیے اور اس وقت تنقید کی بجائے کسی قسم کی تنقید کی بجائے پاک فوج کے ساتھ مل کر اپنے اداروں کے ساتھ مل کر اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر عوام کے لیے زیادہ زیادہ سہولتے بنائیں لیکن سب سے بڑی زمداری اس وقت عوام کے پاس آتی ہے اس لئے ہم عوام کے نمائندے اس وقت جو راولپنڈی میں شیخ راشر شفیق صاحب جو کہ شیخ رشید صاحب کے بتیجے ہیں راولپنڈی سے ایم این اے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ پنڈی میں اس وقت لاکڈاؤن کی سیچویشن کافی حد تک باقی شہروں کی نسبتاً بہتر ہے جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شیخ صاحب ابھی پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ ہم لاکڈاؤن کی طرف لوگ زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ لاکڈاؤن کیا جائے لیکن ہمارے معاشی مسئلے ایسے ہیں کہ غربت سے ہم 25% سے بھی جو زیادہ لوگ غریب ہیں تو اگر ہم نے لاکڈاؤن کیا تو وہ لوگ بھوکے مار جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی شہر کی صورتحال اور اس سوال کے تناظر میں آپ اپنی ذاتی رائے کے مطابق کیا ان کو لاکڈاؤن کرنا چاہیے یا نہیں میرے خیال سے پہ لاکڈاؤن کی ضرورت بھی پڑے گی ملکی میں محشید کرے گا بھی چلتا رہے گا لوگوں کو روزار بھی ملتا رہے گا نوکرونہ وارے سے بچے نہیں گے لوگوں نے اس پر آمد رامت مار کیا لوگوں نے پرائی مسئل رام کام ساتھ کی ریکوارڈ جنرل درخواست کی ہے پوری قوم سے کہ میں پوری قوم سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ خود اپنے آپ کو لاکڈاؤن کریں تو میرے خیال سے اس طرح کے فیصلے کرنے سے اپنے آپ کو اپنی مدد چاہتے کے تاہب بے گھروں سے نہ نکلنے سے اور ٹائم زیادہ زیادہ گھر میں پاس کرنے سے میرے خیال سے اس وائدہ سورس جو مسئلت پاکستان بنان پڑی اس سے ہم نکل سکتے ہیں اور جو غریب جو تچیسی سے لوگ اس مول کیا ملکی سے زیادہ ہی ہوں گے وہ بچائریں اپنی رہوز منا کی جو کام کاشتے ہیں کہ اپنے بچے گھر آپ پیٹ پال پک رہے ہیں اچھا شیخ صاحب لوگوں نے شادی حال باندھونے کے بعد گھروں میں شادی کی تقریب شروع کر دی اسی طرح برڈے فنکشنز بھی ہو رہے ہیں پارکوں میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے پکنک ہو رہی ہے تو ایسے نے ایم این اے یا ایم پی ایس کیا آپ لوگ انہیں آگائی مہم کے ثرو یہ شعور نہیں دے سکتے کہ اس وقت گھروں میں رہیں لوگوں کے پاس روزگار بھی ہے غریب آدمی کے لیے تو چلے مسائل ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا اپنا دکان دار ہے جو دکان دار ہے پرمیسٹر میں سین نے کہا کہ دو دن کے لیے اپنی شافت بن رکھیں ان کی دیدری لکھا اور وہ دکانیں کھول کے سمجھ دیں کہ ان دو دن میں کچھ زیادہ پیسے کمالیں گے خدا نہ خانسا کوئی ایک یا دو شخص ایسے ان کی دکان ہم کسی قسم کی سریداری کے لیے آ جائیں وہ ایک دو نہیں ہوں گے وہ سینکڑوں لوگوں تک مائرس جائے گا لہذا میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو دن اگر آپ کاروباد نہیں کریں گے تو کمیسی قیامت نہیں آ جائے گی یہ بڑے بڑے دکان دار ہے بڑے بڑے جو جو ہم پر آنا رہے شہر کے اندر وہ اس چیز کا خیال کریں غریب آدمی کی تو مجبوری ٹھیک ہے میں جائے سمجھتا ہوں کہ بچارے نے کمانا ہوئی کھانا ہے لیکن جو صبح سے مجھے سینکڑوں فون آ رہے گا ہمارا سلام بندہ تھانے میں بند ہو گیا اور وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دکان دار ہیں جن کی جو رزانہ کی ہمدن بھی ٹھیک ہے لیکن ایک لانچ ہے اور لہذا بار بار درخواست کرنے کا مقصد یہی ہے میں خود بھی کل سارا دن شہر میں تھا کیونکہ اپنی گھڑی وہ ملک جو سے سمجھتے تھے کہ کوئی وارث کے کچھ چیز آئی نہیں سکتے تھے آج وہاں پر ناشے تھانے کیلئے فوج کو بلایا گیا اور آج اسی لئے پار فوج کو اس لئے مدد طلب کی گئی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو سمجھائے کہ یہ دو دن اپنے گروں میں رہیں اور اگر اس کے بعد میں اس قسم کی تدابیر اختیار کرنی پڑی دو تین دن چار دن کے ایک ہفتے کے لئے لوگوں کی دکوانیں شاہد بند رکھنا پڑی تو ہم رکھیں گے تاکہ لوگوں کی سماجہ سے بچائے جائے شایخ صاحب سیاسی لوگوں پر بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اس کی شہباز شریف جہاں سے ایک ٹویٹ کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس رکھیں آپس میں جمگٹے میں لوگوں سے ملے نہ پھر لیکن ائرپورٹ پر اترتے ہیں ساتھ ہی وہ میڈیا کو انٹریوز دے رہے ہیں ان کے ساتھ اردگر لوگ کھڑے میں اور اگر آتے ہوئے وہ کچھ ماسک یا ونٹی لیٹر یا کچھ اس طرح کی اپنے الکے کے لوگوں کے لئے لے آتے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا اگر نہ ان کو لاکھر میں بھیجا جا سکتا ہے نہ جیلوں میں بھیجا جا سکتا ہے بڑے ہی سمجھ دارا ہے اور بڑی سمجھ داری طریقے سے وہ آئیں لیکن خدا کے لئے ووڈ کو عزت دینے کا وقت اب یہ ہے کہ وہ آئیں اور جو ان کے پاس پیسہ تھا اس میں سے کچھ ٹھوڑا ایسا ہی پیسہ اگر وہ اس غریب قوم اپنے ہی علاقے کے علاقے کے لوگوں پر تین چار پر لگائیں ہمارے بھی جو وسائل ہم کچھ کر رہے ہیں لہذا ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے اور جہاں پر آ کے جو لوگ اس کرونا وائرس میں مخترہ ان کی پوری مدد کرنی چاہیے باگی یہ ساری پاکستان کو پتا ہے کہ کوئی کسی کو لاکت میں بند نہیں کر سکتا نہ جیل بیچ سکتا ہے کہتے کہ ہماری جان نہیں چھوٹی بلکہ جو ہمارے قیدی اندر قید بھی ہیں ان پر بھی کوٹیں سوچ رہی ہیں ہمارے دو چار دنوں میں کہ ان کو انٹیرم دلیں دے کے ریلیس کیا جائے خدا نہ خاصتا تنڈی کا جو ڈیلہ جیل ہے پانچ سے سات ہزار چہدنی ہے وہاں پر اگر ایک بندے کو یا دو بندوں کو یہ وائرس پینا تو پانچ سات ہزار کا مطلب ہے کہ ان کو عمل چھوڑیں گے تو یہ پانچ سات لاکھ لوگوں تک چلا جائے گا تو نحضہ اب جیلے میں ہمیں خالی کرنا پڑیں گے اور ان سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اس ملک و قوم کا سوچیں شیخ صاحب بلاول بھٹو نے بڑے ایک ذمہ دارانہ انداز میں سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کی روایت کو توڑ کر وزیراعظم مان بھی لیا اور بلکہ وہ مدد بھی کر رہے ہیں کراچی میں وہ لوگ بڑے ایکٹیو بھی لاغ رہے ہیں اس وقت سندھ میں بلکہ پورے سندھ میں تو آپ اس ساری صورتحال میں بلاول کے کردار کو کسی دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو نے جو یہ بیان دیا ہے بیان دے کے پوری پاکستانی قوم کے دل دیتے ہیں اور وہ ایک پورے لکھے سیاستدان ہے اور ان کو پتا تھا کہ یہ ویرس کیونکہ وہ دنیا کو سٹیڈی کرتے ہیں اور دنیا کو وواس کر رہے تھے کہ دنیا میں پہلے دن جب تک کہ پرائم نسٹر امران خان ان کو اس چیز کا اشتر پر ابھی بھی جو ان کے اندر خوف ہے خان صاحب کی بھی سوچ بری دودھ کی سوچ ہے آج تک بیس پچھے دن پہلے جت پانی مالی بیٹنگ ہوئی اس پر دنیا نے کہا یہ ایک دو کیس ہے لیکن میں آنے دنوں میں ڈر رہا ہوں یہ ایک دو سے دو سو ہزار پانچ ہزار تک بھی جا سکتے ہیں لہذا میں اس دن کے لیے تمام جس پر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بلاون بٹو کی بھی یہی نظر سے پوری دنیا کو واجت کر رہے تھے وہ نے حکومت کے ساتھ دینے کہا یا انہوں نے کہا اس مشکل ہی جڑی میں حکومت کے ساتھ ہے میں نے آج بلانہ فضل امان ساتھ تر بھی جان پڑھنا اور دیگر جائے سیاسی جماعتوں کے بیان پڑھے ہیں بڑے کوش آئین بیرے ہیں جب ملک کا قوم مشکل رکھتا ہے تو کسی کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اس کا ایک ہی نعرہ آتھ ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے ہر شہری کو اس مسئلوں سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں سے میں اپنی کرتا ہوں کہ وہ ایک ہو کر لوگوں کی مدد ترہے لوگوں کے سوالے سے ان کی جان چھوٹے تاکہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پکھنا ہو کر ان جو غریب لوگ ان کی دوبارہ مدد شیخ صاحب اس وقت سٹاک ایکسچینج بند ہوگی تقریباً جہازوں کی تمام فلائٹس بند ہیں ٹرینے بند ہیں ہر قسم کے روزگار بند ہیں تو اس صورتحال میں آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ معاشی صورتحال کیا کتنی خراب ہو سکتی ہے لیکن یہ ہر سمجھدار آدمی کو پتا ہے کہ معاشی علاق خراب ہوں گے آگے ہی خراب سے بڑی مشکل سے ہم جو ان معاشی جو ہمارا خسارہ تھا میرے کہاں دونوں سے بڑی عافت ہوگی ابھی تک تو کنٹول میں حالات لگیں اگر اللہ کرے آگے بھی یہ کنٹول میں رہے تو یہ ہر سمجھدار آدمی کو پتا ہے کہ جی کہ یہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس طرح ملک کے معاشی حالات بھی خراب ہوتے ہیں اسی لئے پرمیسٹر وران کان صاحب نے ایران کے لئے اور پاکستان کے لئے بھی ریکویسٹ کی ہمارے جو خرزیں وہ ہمیں مارک کیے جائیں تاکہ ہم جو یہ پیسہ اپنی قوم پر انویسٹ کر سکیں لیکن ان جو بھی ہمارے پاس مجھوڑ ہیں حضر یہ ملک قائم درہ میں لوگ زندہ ہوں گے تو یہ معاشی علاق بھی چیز ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 لوگ جبرانے کی ضرورت نہیں ہیں اور پاکستان ریکن صاحب عمران خان صاحب کی پوری ٹیم ہر وقت پاکستانی شانہ میں شانہ کری جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے مجھے ماسک پینے ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میری تمام سوشل میڈیا پر میڈیا پر مین سٹریم اینکرز وہ تمام لوگ جو انفلوینسر ہیں وہ تمام لوگ جو ویڈیوز بناتے ہیں جو پروگرام بناتے ہیں جن کی لوگ بات سنتے ہیں جن کا معاشرے میں کوئی انفلوینسر ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اس آگئی مہم میں میری طرح ماسک پین کر کوئی پروگرام کریں ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ماسک ڈرل ہو جائے تاکہ وہ اسے اپنی جسم کا ایک حصہ سمنا شروع کریں اپنے کپلوں کا ایک حصہ سمنا شروع کریں اور اس ماسک کو پیننا شروع کریں یہ ماسک مہنگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مشکل سے مل رہے ہیں آپ اپنے گھر میں پیپر سے بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں کسی طرح کی چیزوں سے بنا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے یہ آگئی مہم میں اس وقت میں اگر آپ کو پین کے اس پروگرام میں دکھا رہا ہوں تو میری آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے پروگرام میں لوگوں کو یہ شعور دیں کوشش کریں یہ مشکل کام ہے میں جانتا ہوں لیکن اسے ہمیں کرنا ہوگا تاکہ عام لوگوں تک یہ میسج پہنچے اور یہ میری ویڈیو جب شیئر کریں گے تو آپ یہ ماسک کی فوٹو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ ماسک پہن کر بھی زندگی کے باقی کام ہو سکتے ہیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سبی کازمی کو اگلے پوریام تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ